سلیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا جادہ جادہ آپ ترائی کر سکتے ہو ہے نا تو ترائی اگر آپ کی بڑی سائیڈ ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ آپ اس کے لیے میڑ بنا لیجئے ہے نا اگر میڑ چھوٹی چھوٹی سی اگر آپ بنا لیں گے تو اس سے یہ فائدہ رہے گا کہ پانی اچھے سے آپ اس میں بھر سکتے ہو اور جلدی پانی سوکھے گا بھی نہیں اور ترائی کافی لانگ لاسٹک آپ کی چلے گی کیونکہ گرمی کا سیزا نے اس سمائے اگر ترائی بھرپور نہیں ملی تو چٹکن فرس میں پک آئے گی تو اس وجہ سے جب بھی آپ کی سلیپ پڑے تو ہمیسہ آپ تب ہی سلیپ کے لیے تیار ہوں جب آپ کے پاس پانی کی پریابت ماترہ میں ڈالنے کی چھمتہ ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ٹنکی یا موٹر جو بھی ہے پانی آپ پریابت ماترہ میں وہاں پہ آپ دے سکیں تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ رہتا ہے اب دیکھئے بڑی سی یہ سائٹ جو ہے یہ کافی بڑی ہے اب اس میں پانی چاروں طرف اس طرح سے تو ابھی دے دے رہے ہیں ابھی زیادہ پانی اس وجہ سے دے دے رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک دن تک اس میں پانی دے نہیں پائیں گے کیونکہ اس کے بعد اس میں میڑھ ٹائپ کی وہ بنا دیں گے چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی کی آریاں جس میں بڑھیا سے پانی کو بھر دیا جائے گا اور وہ اپنا کنٹینیوٹی میں اپنا دھیرے دھیرے پانی افزرپ کرتی رہے گی سلیپ پورا اور جتنا پانی افزرپ کرے گی سلیپ اس سے اتنا ہی زیادہ اس میں مجبوطی آئے گی کیونکہ کانکریٹ میں سب سے ایمپورٹنٹ دو ہی چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پانی اور دوسرا ہوتا ہے آکسیجن بیلڈنگیں وہ کیول آکسیجن کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہیں اگر وہ نہیں ہوں گی تو پوری بیلڈنگیں بالکل تاس کے پتے کی طرح گز جائیں گی یہاں کی ہی نہیں بسٹو کی ساری بیلڈنگیں تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی بھلے ہی کانسٹرکسن کی ہے بات لیکن وہ میری سائنس کی بات ہے دونوں ہی اپنے ایک دوسرے کے پورک ہیں تو ابھی اس میں ہم کو وہ بنوانی ہے کیاریاں تو کیاریوں کے لیے ہی میں اچھے سے اس میں ترائی کر دے رہا ہوں جس میں پورا دن اس میں ترائی ہو نہیں پائے گی کیونکہ کیاری بنانے میں مسالہ گیلہ رہے گا اور اگر گلتی سے پانی وانی پڑ جاتا ہے تو پھر وہاں سے کیاری فوڈ ہائے گی ہے نا تو وہ اس وجہ سے ابھی اس کی بڑیہ سے ترائی کر دے رہا ہوں اور پھر اس کے بعد اس میں کیاری بن جائے گی کیاری میں آپ یہ یاد رکھئے کہ بہت ہی میکزمام آپ دو فٹ تین فٹ دیکھئے اس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی سے کیاریوں کو بنانے کی کوسس کریں اس سے یہ رہتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کے چلیں گے تو اس میں آپ پانی بہت زیادہ دیر تک ٹھائر پائے گا اور بہت بڑی بڑی کیاریاں جیسے ابھی جو بن نہیں ہے یہ بہت بڑی بڑی کیاریاں بن نہیں ہے جو اچیت نہیں ہے لیکن اس کے اپرانت بھی میں نے جو ان کو بتایا تو انہوں نے کہا نہیں بڑی ہی رہنے تو اب خیر مالک ہیں بھائی جن کا کنسٹرکسن ہو رہا ہے جیسا وہ بتائیں گے اسی طرح سے کام ہوتا ہے لیکن میری یہی باننا ہے کہ آپ چھوٹی کیاریاں بنوائیے چھوٹی کیاریاں میں آپ کا پانی کافی سمیہ تک رہے گا اور آپ اس کو بڑھیا سے فل بھی کر سکتے ہیں اور وہ مجبوطی بھی بہت اچھے سے آپ کو دے دے گا تو یہی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں رہتی ہیں جو آپ تک مجھے پہنچانی تھی اور امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ